موسیقی 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 کیا ہو رہا ہے یہ ہائی ہائی موسیقی بیٹا آج کونسا ڈراما کر رہے ہو آپ کو بتاؤں گا نہیں پیتا جی مگر ڈراما ایسا کروں گا کہ آپ سب یاد رکھیں گی اچھا لیکن دیکھ رائے بادور دوار کا داس آ رہے ہیں کوئی کانگریسی ڈرام اینا کرنا رام میری مان میں صندور بھر دو لاؤ میں لگا دو شیلا نہیں ویلوت رام بھرے گا بے موشیلا اگر تم نے رام سے صندور لگایا تو میں تمہیں ماروں گا اے میں نہیں ہوں ادھر مارے گا ویلوت ویلوت بھائیا بھائیا تم لوگ آپس میں لڑکوں لے ہو چلو ڈرامے کا وقت ہو گیا ہے موسیقی 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 نیمج میں رہکار کہتا ہے تو جاہو انگلیستان کی یہ جو لے جو دلتا ہی یہ صورت بندر جیسی تیری ایسی کی تیسی توڑی توڑی پچھے رہو تیری ایسی کی تیسی سرکاری گاڑی میں تکر کرتا دھینچو تھے چورے خینجو رہنچو رہنچو اور تیتا ہے گدان لاؤں میں ہی گاڑی کھینجو رہ کھینجو 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 باندھو اس کی دھینچو کھینجو مارو لاتے ایسی پکڑو اس کی سرکہ بال گرہنچو رہتو اس کی کال مارو مارو اس کی ایسی کی تیسی توڑی توڑی بچھے رہ تیری ایسی کی تیسی توڑی توڑی بچھے رہ تیری ایسی کی تیسی م retardت کی بال کو گاؤ بندے مادرم تُم ہندی ہو دنیا کو سناؤ بندے مادرم یا مدی آزادی کی ہو گڑیاں پہلے جیسی آئے گڑیاں پہلے جیسی کو جے دیو کو جے دیو جے دیو بھائیو اور بھائنو ابھی ابھی ہمارے بے تاج باشا راشتہ پتی پندی جہالا نیرو اپنی دھرم پتنی کملا اور اپنی بیٹی اندیرا کے ساتھ تصنیف لہ رہے ہیں وہ ابھی نمکتہ کانون توڑ کر سترگرہ کریں گے پندی جہالا نیرو ماتما گانڈی ہنک کلا ہنک کلا ہنک کلا پندی جہالا نیرو ہنک کلا بھائیو اور بھینو میں ابھی بھی جہاں آیا مجھے پتا چلا کہ آپ لوگ کوئی جوانک کر رہے تھے پولیس کے خلاف مجھے یہ سنکتہ ہنچ ہوا کہ آپ نے اپنے ہی کچھ ستیاگئی بھائیوں کو پولیس بنا کر ان سے مار پیٹ کی میں ہران ہوا کہ ہمیں کوئی بھی ایسا کام کیوں کرنا چاہیے جو ہماری اہنسا کی سپیٹ کے خلاف ہو ہمیں ایسا نہ کرنا چاہیے تھا ہمارے راشت پیتا مہاتما گانڈی کہ یہ جو نیا سبخ میں ملا ہے اہنسا کا پیار اور محبت سے آزادی کی جنگ لڑنے کا یہ اس پیرٹ کے خلاف ہے ہمیں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے چنانچہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے راشت پیتا جو ہمارے لیڈر ہیں اس وقت جو ہمیں آزادی کی جنگ پر پہنچا رہے ہیں انہیں بھی شاید سنکے دکھ ہوگا اور اب کیونکہ وقت تھوڑا ہے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے راشت پیتا کے حکم کے مطابق میں نمک کا قانون توڑ کر ستی اگر کروں گا اور پولیس مجھے پکڑنے آئے گی آپ ان سے کوئی دنگا فساد نہیں کیجئے بلکہ انہیں آرام سے مجھے پکڑ لے جانے دیجئے پندے ماترم پندی جوالا میروہ انقلاف انقلاف پندی جوالا میروہ انقلاف 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 آپ گرفتار کر لی گئے بند کرو یہ دراما رام انقلاف 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 جوالا نے میری بچی رام کو ابھی بولائی دیتے ہیں نہیں پیتا جی جب تک رام نہیں آئے گا کچھ نہیں کھاؤں گی وہ جب تک نہیں آئے گا تب تک کچھ نہیں کھاؤں گی نہیں پیتا جی تو کیا کروگی گاندی جی کی طرح بھو خرطال کروں گی گاندی جی کی طرح بھو خرطال کروں گی اوہ شیل کی ماں اگر دعات جن نہ ہو دی تو یہ تیرے اولا کا دکھ مجھے نے دیکھنا پڑتا گوپال گوپال جی پیتا جی پیتا جی کے بچے گھر کا گھر چوپٹ کر دیا تنہیں کوئی جواہر لال تو کوئی گاں دی دیکھ دیکھ بھو خرطال کی دھمکین دی جا رہی ہے جاؤں بولا لاؤ رام کو نہ ہی تو کماری جی کھانا نہیں کھائیں گی سمسار کا تو کلیان کر رہا ہے لیکن میرا گھر کیوں چوپٹ کر رہا ہے کہاں جا رہے ہو تم میں شیلا کے گھر جا رہا ہوں تمہیں منع کیا گیا تھا نا تو پھر چلو اندر چپراسی رام کے کمرے کو تالہ لگا کر چاوی مجھے لا دو پنڈیت جی مہاتمہ گامی کی جائے انقلاب دیش میں جاگرتی پیدا ہو چکی تھی دیش کے کونے کونے میں انقلابی انگریزی سرکار کے خلاف سر اٹھا رہے تھے سرکار اپنی طاقت کے بل پر اس توفان کو روک رہی تھی فروری انیسو اکتیس میں سرکار نے پنجاب کے ایک شیر دل نوجوان بھگت سنگھ کو اس کے ساتھیوں کے ساتھ پھانسی پہ چڑھا دیا اسی سال گاندھی ارون سمجھوتے کے بابدود سرکار نے کانگرس کو غیر قانون قرار دے کر بڑے بڑے لیڈروں کو قید کر لیا اس طرح گھٹنائیں سمیہ کی لہروں میں بہتی چلی جا رہی تھی نمنا رام ان سب گھٹناؤں کو دلچسپی سے دیکھتے دیکھتے پروان چڑھا اس کا نوجوان دل بھی بغاوت کرنا چاہتا تھا مگر اس کا دماغ ہزاروں نوجوانوں کی طرح اندھیرے میں ٹھوکنے کھا رہا تھا اس سے اپنے لیے کوئی راہ نہ سوچی تھی وہ کیا کرے اہنسا جاہنسا اور پھر اگست انیس سو بیتالیس میں ماں میں بمبی جا رہا ہوں کیوں ماں کانگریس کا جلسہ ہے ماں دیش کی خسمت کا فیصلہ ہونے والا ہے مجھے میری پارٹی نے بلائیا جانے سے پہلے اپنے پتا سے ملو گے بھی نہیں تم تو جانتی ہو ماں کہ میرا ان کا راستہ آلے گا لگے وہ ڈپٹی کمیشنر ہیں میں ایک باغی وہ جس حکومت کی دیواروں کو اوچا اور مضبوط بنانا چاہتی ہیں میں انہیں توڑ دینا چاہتا ہوں چاہے انہیں توڑتے توڑتے میرے سانس کی ڈور ہی کیوں نہ ٹوٹ جائے ایسا نہ کہوں میرے لال تمہاری آنکھوں میں آنسوں ماں تمہیں نے تو مجھے آشیرواد دیا تھا کہ میں جواہر لال بنوں میں اس جنم میں جواہر لال تو نہ بن سکوں گا ماں لیکن دیش کا ایک معمولی سپاہی ضرور بنوں گا مجھے آشیرواد دوں ماں کون جی چاچا جی میں وینود دیکھئے پتا جی آج آ رہے ہیں اچھا تمہارے پتا جی آ رہے ہیں بڑی خوشی کی بات ہے تو آج کا کھانا یہی رہے گا کون تھا وینود اس کے پتا جی آ رہے ہیں ہاں ایک خوشکت میں باپ کتنا فرق ہے اس میں اور مجھ میں باپ سپرنٹیننٹ پولیس بیٹا اے ایس پی میں ڈپٹی کمیشنر اور میرا بیٹا آوارا پیار نہیں ہی اسے بگاڑا ہے ناجنے کل کیا کہ ہوگا آپ دیکھتے جائیے پتا جی اب حکومت کا پنجا ہوگا اور کانگریس کی گردن ٹھیک ہے کانگریس کی گردن کٹ تو سکتی ہے جھک نہیں سکتی ری بہدر سکتی آگ پر تیل کا کام کرے بجھائے گی وہ اور بھڑکے گی حضور حضور پولیس کپٹان سب کا تیلیفن ماف کیجئے اور لو ناوینور چاچی رام کہاں گیا ہے امتحان دینے امتحان دینے لیکن وہ تو امیں پاس کر چکا ہے یہ دوسرا امتحان ہے جی یس یس اوہ ایسی میں وینود کو ابھی بھیجتا ہوں وینود اور دیکھئے مجھے اطلاع دیتے رہیے گا اگر میری ضرورت ہو تو مجھے بلا لیجیگا وینود تنوری کا ٹیلی فون آیا ہے سی آئی ڈی نے ابھی اطلاع دیئے اگر میری ملتاک ڈیزی آئی ڈیزی آئی ڈیزی آئی اپنے انگریز مالکو سے کہنا یہ دولت ہندوستانی ہوگی تھی وہ اسے واپس لے بے وہ اسے واپس لے ایسے gefاندگ لیاں یہ کہ اصلاح کی مالک ہے ایسے کنے اپس بہر راہی اپس نمچائی میں چوڑ نہیں ہوں میں صحیح کہتا ہوں میری باتے قرار دیجئے تو پھر تم کون ہو ہم انگریز حکومت کی باد ہی ہیں ہم سرکاری خزانہ لوٹ نہ تھا تم لٹے رہے ہو ہم دیش کے سپاہی ہیں تمہیں یہاں اس کا بے دھلک آنے کا کوئی حق نہیں ہے آپ ہماری مدد کرسکتے ہیں تم چلے جو یہاں سے میں عمر بھر تک آپ کا ایسا نہیں بھونوں گا انہا ہم لوگ سکت سکتا کون؟ جی ہاں تم یہاں کیسے؟ امیر صاحب نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ شیشن پر لینے آؤں گا دراصل بات یہ ہے کہ چند ڈاکوں نے سرکاری خزانہ لوٹا ہے اسی سلسلیں مجھے یہاں تک آنا پڑا کوئی پکڑا بھی گیا؟ ہاں دو چار آدمی پکڑے گے باقی پھر پکڑ لیے جائیں گے اچھا مجھے اور ڈبوں کی تلاشی لینی ہے امبالے میں پھر ملیں گے سنو امبالے میں تم ران سے ملے کیسا ہے وہ یہ جیسا بچپن میں تھا اب تو وہ بھی بڑا ہو گیا ہوگا جی نہیں میں اس سے نہیں ملا وہ امبالے میں نہیں تھا گیا شکریہ شکریہ درائیور یہاں کوئی آئے تو نہیں یہاں کوئی بھی نہیں آئے چلوں جلد 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 شکریہ آپ نے میری جان بچائی اس کا بہت بہت شکریہ آپ آپ جائیں گے کہا جی اس کا ابھی کچھ ٹھیک نہیں کیا پولیس آپ کا پیچھا کر رہی ہے آپ بس کر کہاں جائیں گے یہی تو میں بھی سوچ رہا ہوں آج کا آتازہ آخبار مہاتنہ گاندی پونہ جیل میں لگائے گئے امبالہ کے نزدیک گاڑی لوٹی گئی لوٹنے والوں کا صدار رکھ بھی ہوا ہے آج کا آتازہ آخبار آج کا آتازہ آخبار آپ پریشان معلوم ہوتے ہیں میں جانتی ہوں آپ کا پیانوں بجانا ہی پریشانی کی نشانی ہے آخر میں باپ ہوں نا گو سخت دل ہی صحیح لیکن تھر بھی باپ ہوں ایک باپ اپنی اولاد سے بہت امیدیں رکھتا ہے وہ اپنے زندگی کے ادھورے خواب اپنی اولاد سے پورے ہوتے دیکھنا چاہتا ہے لیکن رام کیا ہوا رام نے کچھ کیا یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس نے کیا 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 رام آ گیا ہاں کل آدھی رات کو آیا ٹھہرو سنا ہے تم نے کل رات گاڑی لوٹی گئی ہے لوٹینوں کا سردار زخمی ہوا ہے رام بھی چار دن گھر سے غیب رہا ہے جاؤ اس سے پوچھو کہ وہ چار دن کہاں رہا ہے میں صحیح واقعات جاننا چاہتا ہوں رام خون ماں میں گر گیا تھا مجھے چوٹ آگئی ہے گر گئے تھے چوٹ آگئی ماں سے چھپا رہے ہو ماں میں بہت شرمندہ ہوں بہت شرمندہ ہوں مگر تم پولیس سے بچ کر کیسے آگئی اب کیا ہوگا کہاں چھپاؤں گی تمہیں میں ماں جب سر پہ کفن بان لیا ہے تو در کس بات کا ہے ماں سے کفن کی باتیں کر رہے ہو اور پھر کہتے ہو ڈرکا یہ بات ماں کے دل سے پوچھو تم تکا نہ کرو ماں میں یہاں سے چلے جاؤں گا چلے جاؤں گے کہاں اور تمہارے پیتا جی کو کیا کہوں گی میں وہ صحیح واقعات جاننا چاہتے ہیں انہیں کیا جواب دیں اور تمہارا ہے زخم اس کا کیا کروں جاؤں ڈاکٹر کو بلاؤں ڈاکٹر آئے گا تمہارے پیتا جی کو پتا چلے گا پھر پولیس آئے گی مقدمہ ہوگا جیل پھاسی نہیں نہیں اگر داکہ جاننا تھا تو گھر کیوں آگئی جواب دو اب میں کیا کروں تو ہاتھ چکا ہوں تمہیں پولیس کیا رہو میں دیکھتی ہوں یہ تو سیڑ ہمت رائے اور ان کی بیٹی شیلا شیلا ہاں شیلا شیلا پچی پگلی جانتی ہو کس کے پاؤں چھوئے جاتے ہیں صرف چھوئے ہیں جانتی نہیں کتنی بڑی ہو گئی ہے تو ہاں بہت بڑی ہو گئی ہے ان سے ملیے آپ ہے شیلا دیوی اس سال ڈاکٹری کا انتہان دینے والی ہے کوئی بیمار ہو تو بتائیے اچھا شیلا ڈاکٹر بنے گی اتنی سی تھی تو ہم بھی اتنے سی تھی آپ تو اب بھی اتنے سی ہیں لالا جی چاچی رام کہاں ہے رام ہاں رائے بہدور رام کہاں ہے اس کی ماں سے پوچھئے بھابی بھابی رام کو بلائیے نا ہاں ابھی بھلا لاتی ہوں چاچی میں بھی چلو ساتھ تُو نہیں نہیں تُو یہیں ٹھےرو شیلا تمہیں پیانو بجانا آتا ہے؟ موسیقی 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 شیلا آئی چاچی آئیے بھابی رام دروازہ کھولو معاف کرو شیلا مجھے اس وقت بہت زور کا بخار ہے شیلا میں اٹھ نہیں سکتا ہوں تم جاؤ تمہیں زور سے بخار ہے تب تو میں نہیں جاؤں گی تم جانتے ہو نا میں ڈاکٹر ہوں میں جانتا ہوں دیکھو رام صدی طرح ایسے دروازہ کھول دونی تو میں مچاتی ہو شور پھر میرا زمانی سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے دیکھو میں مچاتی ہو شور پھر کھولو دروازہ ready one شیلا 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 بھی لا کچھ نہیں دیکھو دروازہ کھولو two رام three اوہ ما وہی بلکل وہی آج سے دس برس پہلے والے رام میری کلپنا نے مجھے دھوکا نہیں دیا اور میں کیسی ہو رہاں محلوم ہوتا ہے میں نے تمہیں کہیں تم کلگاری میں اس لیے تو میں تم سے نہیں ملنا چاہتا تھا مجھ پر وشواس کرو رام میں یہ راز اپنے دل کی گہرائیوں میں چھپا کر رکھوں گی مجھے تم پر ناز ہے تم دیش کے لیے اپنی جانتا کی بھی بازے لگا سکتے ہو رام کیا ہوا خون رات کے آگ سے مجھے گولی لگ گئی شیلا گولی نکل گئی نہیں ابھی تک رام تمہیں خطرے کا حساس نہیں خالا ہے یہ گھنٹے کے اندر گولی ہے نکلی تو جانتے ہو میں جاتے ہوں جا جا کے پاس ڈاکٹر بلائیں تمہارا آپریشن ہوگا شیلا ڈاکٹر آئے گا تو میں پکڑ جاؤں گا شیلا لیکن آپریشن بھی نہ کلورو فرم کی ہوگا سہل ہوگی سہلوں گا اچھا اچھا تمہیں بھی لاتیوں اپنا بیک تمہارا آپریشن شروع کر دو شیلا میرا نام شیلا نہیں ہے تو پھر کیا ہے شیل یاد ہے تم مجھے شیل کہ کر پکارا کرتے تھے وہ بچپن تھا شیلا اور اب اور اب تو پھر کیا ہوں نے جا کیا ہوں آپریشن شروع کر دو ڈاکٹر 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 ش לש... ش ! ش! éraں... pueaaam قصد تھے اور سبرگرہو تھے راہم آج دوسری بار تم نے میری جان بچائی ہے شیلہ یہ تمہارا دوسرا احسان ہے اچھا جی رام تم سے ایک بات پوچھو پوچھو آپریشن ہوتے وقت تم نے اپنا سر میری گود میں کیوں رکھ دیا تھا بس چی نہیں کوئی اور ڈاکٹر ہوتا ہے تو بھی تو میسا ہی کرتے نہ رام اے بھئی رام گھپال بھائی ہے بھائی ہے بھائی ہے تم آگے میں تو سمجھے تھے تم بمبئی نے گرفتار کر لیے گئے ہو گئے تم نے زد کی تھی کہ گرفتاری سے پہلے تم سے ضرور ملو اس لیے چلا آیا اے بھئی رام تم بمبئی سے بغیر ملے ہی چلے آیا معلوم ہوتا ہے شیل تم نے آپریشن کیا ہے ہاں بھائیہ رام گر گئے تھے نا ہے نا رام اور یہ گھو یہ یہ شکار کھیلتے کھیلتے گولی کیوں رام ہے نا شیل میں رام کے بیچاروں کو اچھی طرح جانتا ہوں حد تم مجھے ہی بنا رہی ہو مارنا ہی دانائی ہے ایت کا جواب پتھر پتھر کی چوٹ فولاد ہو سکتا ہے مگر نمرتہ سے ہونٹوں پہ لائے ہی مسکرہاٹ کا جواب گالی نہیں ہو سکتا رام تمہارا دشمن شرم سے گڑ کر تمہاری محبت کے وش میں آ کر خود ہی تمہارے قدموں میں آگرے گا وہ جیت تمہاری عمر جیت ہوگی اس دن کو ایک ہزار سال لگیں گے گپال بھائیہ مانو لگ بھی جائیں اہنسہ سے مارک پیٹ قتل و خون کا انت تو ہو جائے گا اور تمہاری ہنسہ کی پیاس تو بجھتی ہی نہیں یہ تم دونوں کیا بحث میں پڑ گئے بھائیہ رام کی طبیعت اچھی نہیں انہیں آرام کرنے تو اچھا بہن ناسے ایک کام کرو گپال بھائیہ اگر بیمار نہ ہوتا تو تکلیخ نہ دیتا بشرت کے کس کو گولی مار دینے کا نہ ہو نہیں سنو رام تمہیں تمہیں پہچان لیا لیکن میں تو پہلے سوشپنگو پڑ گیا تھا ارے تمہیں پہچاننا کیا مشکل بات ہے بھائی اس پی ہو وردی سے ہی نظر آتے ہو رام ان کے ساتھ زیادہ میل جول نہ کرو تم وہ دیش پھارت یہ ہے پولیس والی پپڑ لیں گے کسی دیکھ اچھا ہے رام تمہیں چلا بیٹھو نا گپال بھائیہ نہیں بھائیہ تمہارے گھر پہی ملے گا جل ہی کیا ہے چلتے ہیں گپال بھائیہ میری کتاب کا خیال اٹھنا چاہا اچھا اچھا کتاب کسی کتاب آر سلام وینود یاد ہے جب ہم سب چھوٹے تھے تو ایک دن رام نے اور میں نے مل کو تم کو خوب زور سے پیٹھا تھا بچپن بھی خوب تھا کاش وہ دن لوت آئی رام تمہارا چہرہ کیوں پیلا پڑا رہا ہے تب یہ ٹھیک ہے نا بخار ہے نا لالا جی پہلے آپ کیوں رام ارے تم تو بہت بڑے ہوگے تم تو ہم کو ملنے واقعالے والے تھے اور پھر آئی نیت ہم خود چلے کیسے ہو رام نمستیت آجا دی ہاتھ کو کیا ہوا کچھ نہیں چھوٹ آگئی تھی مجھو رام آری کب تو میری شیلا نے ٹھیک کر دیا ہوگا ڈپر صاحب ایک دن میری کار میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میری کمر ٹوٹ گئی لیکن شیلا کار کے اندر بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے کٹ سے جوڑ دی نہیں شیلا تو شیلا کے چھوٹ نہیں آئی تھی کیا نہیں آئی تھی آئی تھی آئی تھی آئی تھی نہیں آئی تھی معلوم ہوتا ہے رام کا خون بہت زیادہ نکل گیا ہے تب ہی تو چہرہ بھی ترزر پڑ گیا ہے کیوں شیلا ارے بھائی چھوٹ لگنے سے خون نہیں بہگا تو کیا پانی نکل آئے گا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کی خون نکلا کیسے کیوں شیلا بینوڈ رام کی طبیعت اچھی نہیں اسے آرام کی ضرورت ہے چلو چلیں چلتے ہیں آہ دیکھو رام آج تم گھر سے باہر نہیں نکلنا سمجھے معلوم ہے تمہیں کل رات گاری لوٹنے کے حادثے میں ایک ڈاکو پولیس کی گولی سے زخمی ہو گیا تھا ہریں ہاں ہاں اور پولیس اس کی تلاش کر رہی ہے کہیں دھوکے میں پون پکڑے گئے تو خامکار چاچا جی پر ازام آئے گا کہ انہوں نے گناہگار کو پناہ بے رکھی ہے بس بند کرو چلو گھر چلے تو کیا یہ سچ ہے کیا گاڑی لوٹنے اور گولی لگنے کا واقعہ اگر ہو بھی تو کیا ہوگا اگر ہو بھی تو کیا ہوگا کیا ہوگا پولیس آئے گی ہکڑیاں پینائے گی جیل جاؤ گے پھانسی کی سزا ہوگی تم نے گاڑی لوٹی ہے آدمی مارے ہیں تمہیں پھانسی کی سزا ہوگی تمہیں پھانسی کی سزا ہوگی تمہیں پھانسی کی سزا ہوگی اور میں خوش ہوں گا میں خوش ہوں گا تم جیسے نلائق بیٹے کا مر جانا ہی اچھا ہے اب بھی میں تمہیں بچا سکتا ہوں موت کے مجھ سے نکال سکتا ہوں تم معافی مانگ لو تم معافی نہیں مانگو گے معافی نہیں مانگو گے یہ مجھ سے نہیں ہوگا پتا جی تو نکل جاؤ یہاں سے پیشتر اس کے کہ پولیس آئے وہ میرے گھر میں تمہیں ہتھ کھنیاں پینائے تم یہاں سے چلے جاؤ جو آگیا پتا جی اچھا تو پیتا جی آگیا زندگی رہی تو پھر درشن کروں گا میں نے سب کچھ سن لیا ہے رام مجھے تم سے یہی امیت دی میں خوش ہوں مجھے آشیروایت تمہا اشور تمہاری لکشہ کرے مجھے موسیقی 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 بھینوٹ یہ کنگن تو بہت اچھا ہے سچ تمہیں پسند ہے ہاں شیلا میں کتنا خوشکسمت ہوں اچھا ہاں شیلا میرے اور تمہارے پتا نیچے ہماری منگنی کی بات چیت کر رہے ہیں شیلا صرف تمہارے ہاں کے دے رہے ہیں میری ایک بات مانوں گے بھینوٹ ضرور دیکھو پھر پیچھے بدل نہیں جانا تم کہو تمہیں زہر تک کھالوں بس بس اتنی کرپہ ضرور کر ڈالو یہ لو پیسے میں دیتی ہوں تھوڑا زہر کھالو تمہارے لیے کافی ہوگا شیلا مجھ سے کڑک کر بات مت کرو یہ روپ میں دفتر میں دکھانا تم کیا سمجھتے میں اور اپنا جیون تم جیسے دیش دروہی کے حوالے کر دوں گی سورت دیکھی آئینے میں شیلا تم میری شرافت کا نا جائز فادہ اٹھا رہی ہو تم مر شرافت بارہ برس کے بعد اپنے دوست رام سے ملنے پر جو تم نے شرافت دکھائی ہے تو میں نے دیکھی ہے تم جس رام پرہ کر رہی ہو اسے چند گھنٹوں کے اندر ہی گرفتار کر کے جیل میں ڈال دوں گا جیل میں ڈال دوں گے تمہارے پاس اس کے خلاف ثبوت ہی کیا ہے ثبوت ثبوت ہے یہ گولی یہ گولی رام کو گرفتار کرائے گی اور یہ کنگن تنہیں پہننا ہوگا رام تم یہاں بیٹا میں گوپال وہیہ سے ملنے آئے تھا مکر بیماری کی حالت میں تم گھر سے کسے نکل پڑے سمجھا میں رائے بہادر کے وچاروں کو اچھی طرح جانتا ہوں رام تم چپ رہ سکتے ہو مگر میں نہیں رائے بہادر میرے بھائی کی طرح ہے آج شام کو وہ ہمارے گھر آ رہے ہیں میں ان سے بات کروں گا تم بھی آنا رام ہماری خوشی میں شامل ہونا ہے آپ کے خوشی ہاں ہاں شاید آج شام کو سیلا روبینود کی منگنی ہوگی آنگ ضرور آنگ آج شامل آج شامل شامل آج شامل آج شامل کوئی کمرہ خالی ہے آپ کا نام مسٹر اور میسیس دیپک شامو انہیں اوپر کے کمرے میں لے جاؤ تم نے مجھے یہاں لاکر چھوڑ جیے تمہارا ایک اور احسان ہے اب تم جاؤ تمہیں اس حالت میں چھوڑ کر چلی جاؤ ہاں کیوں تمہارے گھر کی لوگ تمہاری بیبت کیا سوچیں گے تم میری فکر نہ کرو ایسی نہ کرو آج شام کو تمہاری وینود سے منگنی ہونے والی ہے تم گھر پر نہ ہوگی کتنی باتیں ہوں گے کتنی بدنامی ہوگی تمہیں اپنی عزت کا ڈر نہیں مجھے تو ہے تمہاری عزت ہاں تم ٹھلی جاؤ یہاں سے تمہارا میرا کیا ساتھ ہے میں ایک باغی ہوں قانون کی نظروں میں ایک مجرم ہوں میری زندگی اور موت میں ایک ہی قدم کا فاصلہ ہے وینود ایک بڑا سرکاری افسر ہے تم ایک دولت مند کی لڑکی ہو تم دونوں کا رشتہ تم چلی جاؤ یہاں سے شیلا چلی جاؤ چلی جاؤں گی ابھی چلی جاؤں گی تمہیں تیز بخار ہے تم لیٹ جاؤ تمہاری دیکھ Vine کی ضرورت ہے میری دیکھ فعل میری دیکھ فعل ایک بہانہ ہے تمہیں یہاں رہنے کیلئے بہانے کی ضرورت ہے مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے شیلا مجھے تمہارا سہارا نہیں چاہیے کیا ہوا ہے مجھے میں اچھا بلا ہوں میں چل سکتا ہوں میں چل سکتا ہوں میں میں بول چل جاؤ شیل چل جاؤں شیئًا جلی جا راب شیئًا 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 تم چلی گئن شیئًا تم چلی گئن شیئًا مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر چلی گئن کیا یہی تھا تمہارا پیار کاش تم نہ جاتی مجھ سے لڑتی جگڑتی میرا موں بند کر دیتی واپس آجاو شیئل جہاں بھی ہو واپس آجاو لیکن تم واپس نہیں آگی مینہ خود ہی تھی تمہیں ٹھکرایا تھا مجھے غلط مت سواجنا شریح میں تم سے محبت کرتا ہوں تم میری دیوی ہو میں اپنے آخری ساس تک تمہاری پوجا کرتا رہوں گا موسیقی 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 سیل تم میره حرات تم میره حرات اور تم سیل میں تو تمہاری ہوں رہا میرا خیال ہے گوپال بھائی آپ پل تک پہنچ گیا ہوں گے کچھ اور باتیں کرو رام کچھ اور باتیں کرو پل لڑ گیا مالو ہوتا گوپال بھائی اب وقت پہ نہیں پہنچے کون ہو تم ایک شریف اندوستانی یہاں کیا کر رہے ہو کچھ نہیں کچھ لائیں لجاؤ اسے تھانے چلو تم میرے ساتھ تمہارا نام گوپال تمہارا یوں ہی سیر کرنے گیا تھا رات کا بارہ بجے دیکھو وینوت تمہارے آدمی مجھے پل اڑانے کے جرم میں گفتار کر کے لائے تو آپ ہاں کیا کہنے گئے تھے یوں ہی سمجھا شاید رام کی کتاب لینے گئے ہوگے لیکن وینوت تم تو جانتے ہو کہ میں اہنسا وادی ہوں جانتا ہوں تو پھر آج رات آپ کو یہ رہنا ہوگا کل دیکھا جائے گا مال ہاں تم سے ایک بات پوچھو پوچھو تمہیں دونوں میں سے کون زیادہ پیارا ہے دیش یا میں دیش میرا فرض ہے تم میری زندگی ہو زندگی اور فرض ایک دوسرے سے الگ الگ نہیں کیا جا سکتے شیل رام تم نے یہ کہہ کر آنے والے جدائی کے دنوں کو کتنا سندھر بنا دیا ہے میں ہستے ہستے تمہارا انتظار کروں گی کل دیش آزاد ہوگا دیش کی لئے قربانیاں جو تم چھپ چھپ کر کروگے کل دنیا کو معلوم ہوں گی اور جب تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ دیش کی آزادی کی جنگ جیت کر آوگے تو لوگ جوش میں آگر تمہیں اپنے کندھوں پر اٹھا لیں گے تمہاری جے جے کار کی نعرے لگائیں گے اور تمہارے گلے میں پھولوں کے ہار پنائیں گے تب میں بھی ایک کونے میں کھڑی پھولوں کا ہار لیے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں گی تمہارا شاندار جلوس میرے پاس سے گزرے گا میں آگے پڑھ کر تمہارے گلے میں پھولوں کا ہار ڈال دوں گی اور کہوں گی میرے دیفتہ تم آگے اور تمہیں اتنی فرصت بھی نہ ہوگی کہ میری طرف ایک آنکھ اٹھا کر دیکھ سکو اور اگر میں لڑائی سے واپس نہ آ سکا تو شیل ایسا نہ کہو رام ایسا نہ کہو شیل رام سورج نکل آیا ہے شیل اب تمہیں جانا چاہیے جانا چاہیے لیکن جانے کو جی نہیں چاہتا جانا تو ہوگا ہی شیل ہاں مگر تمہاری جدائی ہم جدہ نہیں ہو رہے شیل ہم جدہ نہیں ہو رہے ہماری آدمائی ایک ہو چکی ہے وقت اور فاصلہ ہمیں ایک دوسرے سے جدہ نہیں کر سکتا تم جاؤ شیل جاؤ میری شیل جاؤ اچھا رام میں جاتی ہوں رونی شیل رونی شیل رونی شیل یہ وقت تمہارے ساتھ رہوں گا دن کو یاد بن کر رات کو سپن بن کر تم جب بھی مجھے یاد کرو گی میرے سانس کی آواز تمہیں سنائی دے گئے شیل او ہستو شیل او ہستو ہستو شیل اب جاؤ شیل اب جاؤ ڈاکٹر صاحب بینار کا حال کیسا ہے لیجئے پیسے میں دیتا ہوں اب زہر آپ کھا لیجئے ماں باپ کی عزت کا خیال بھول کر ایک شریف گھر کی لڑکی رات پر گھر سے غائب رہے اس کے لیے زہر کھا لینا ہی اچھا ہے سنیے تو آپ اوپر جا رہی ہیں پیسا جی سے کہہ دیجئے گا گوپال بھائیہ گرفتار کا لیے گئے یہ سن کر انہیں دکھ نہیں ہوگا یہ ان کی پہلی نہیں چوتھی گرفتاری ہے ہوگی لیکن اس بار جرم نہائیت سمگین ہے جی دریہ پر سے پلوڑ آیا ہے انہوں نے وہاں سے ریل گزرتی ہے جنگی کاموں میں سخت رکاوٹ ہے اس پلکاوڑنا جانتی ہیں اس کی سزا کیا ہوگی موت موت لیکن بھائیہ تو اہنسہ کے پجاری ہیں وہ تو اہنسہ کو نہیں مانتے وہ بے گناہ ہے وہ بے گناہ ہے یا نہیں اس کا فیصلہ عدالت کرے گی میرا جو فرض تھا میں نے عدہ کر دیا ہاں میں اب بھی انہیں چھوڑ سکتا ہوں اچھا یہ بتائیے ایک کل رام اور آپ اکٹھے رہے تھے نا تو رام کہاں ہے مجھے نہیں معلوم مجھے ہی معلوم دیپٹی صاحب دیکھا میری سنتان کا حال گوپال ابھی تک نہیں آیا آجا گا لالا جی گھبرانے کی کیا بات ہے نہیں دیپٹی صاحب وہ پکڑا گیا ہوگا ہاں چاچا جی گوپال بھائیہ پکڑ لیے گئے کب کنگ آپ کو دیکھا ڈیپٹی صاحب وہ جیل کو گھر اور گھر کو جیل سمجھتا ہے ڈیپٹی صاحب گہدی مہاتمہ سمسار کا تو کلیان کر رہا ہے لیکن میرا گھر چاوپٹ کر رہا ہے کیا ہوئے لالا جی یہ گوپال کی پہلی گرفتاری تو نہیں لیکن اس بار گرفتاری ایک نہایت سنگین جنم پر ہوئی ہے پتا جی جب ریپل اڑایا گیا تھا گوپال بھائیہ وہاں موجود تھے ناممکن وہ ہنسا کو نہیں مانتا یہ تو میں نہیں جانتا لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ کل وہ اسی جگہ پر پائے گئے تھے اور رام کے ساتھ ان کی ساز باز ہے مجھے افسوس ہے چاچا جی مگر میں کیا کروں میں اپنے فرض سے مجبور ہوں بینوت تم چاہو تو ان کی مدد کر سکتے ہو مگر میں ایسا کیوں کروں پتا جی ہمارے لیے بیٹا شیلا کے لیے آپ نے کیا کیا ہے میرے لیے شیلا نے کیا کیا ہے میرے لیے آخر تم چاہتے کیا ہو ان سے بیعت بھی معافو پتا جی میں چاہتا ہوں شیلا مجھ سے شادی کر لے مگر اس کے لیے تو سیر جی رضا مند ہے سیر جی کے رضا مند سے کیا ہوتا ہے شیلا تیار نہیں تو پھر شیلا کو تم منا لو اسی کے منانے کے لیے تو سب کچھ کر رہا ہوں خوش آمند اور منتوں سے نہیں مانی اس لیے زور آزمائی کرنی پڑی گوپال بھائیہ کو اب بھی میں چھوڑ سکتا ہوں اگر شیلا مجھے کرے تو ورنہ ہو سکتے ایک دن گوپال بھائیہ پھاسی کے تختے پلہ ٹکتے ہوئے نظر آئے خموش اپنے مطلب کے لیے تم اتنا گر سکتے ہو اس کا مجھے خواہ میں بھی خیال نہ تھا بھائی کی موت کا خوف دلا کر شیلا سے شادی کرنا چاہتے ہو نلائک نگتہ میرے گھر سے آپ بھول کر رہے ہیں پتا جی یہ گھر آپ کا نہیں میرا ہے خیر آپ نے پال پوست کر بڑا کیا ہے ایس پی بنوایا ہے اس احسان کے ورلے میں یہاں سے چلا جاتا ہوں ملوٹ ٹھہروں دیفتی ساپ آپ دونوں کے جگڑے میں میرا بے گناہ بیٹا فانسی چڑھ جائے گا وینوٹ میں شیلا سے پوستا ہوں وہ گھوپا سے بہت پیار کرتی ہے وہ اس کے لیے کچھ بھی کر دے گی دیکھیں تیسا جی اگر شیلا مان گئی تو شادی بھی آج ہی ہوگی مجھے لگنگون پر کوئی اتقاد نہیں بیٹی میں نے سب کچھ سن دیا ہے پتا جی بھائیہ زندہ رہے گا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو نا مجھے سب کچھ مل گیا مجھے سب کچھ مل گیا شیل 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 تمہاری جائے جائے کار کینارے لگائیں گے تمہیں پھولوں کے ہار پینائیں گے تب میں بھی یہ کونے میں کھڑی پھولوں کا ہار لیا تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں گی اور کہوں گی میرے دیوتا تم آگئے تم آگئے شیل ہنسلہ کرو میری بچی شیل ہی یا گوپال سنو تمہاری بہن تو نہیں یہ میری بہن نہیں میری بہن ایک تیش دروہی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی موسیقی 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 دو دل نچھڑ کر رہ گئے صدمہ پہ صدمہ سہ گئے کیسے ملوں تُوں سے سجن ہے ہم کہاں اور تُوں کہاں ہے ہم کہاں ہر وہ ملاقاتیں وہ پیار کی باتیں گئیں آنکھوں میں آنسوں رہ گئے وہ چاند نیرہ دیں گئیں وہ چاند نیرہ دیں گئیں رو رو بکارے تم کو من ہے ہم کہاں اور تُوں کہاں ہے ہم کہاں اور تُوں کہاں موسیقی دکھ اپنا میں کس سے رہوں دن رات میں روتی رہوں جاتی نہیں دل کی جلن ہے ہم کہاں اور تُوں کہاں ہے ہم کہاں اور تُوں کہاں ہاں ساجنا ہاں پھر ساجنا ہاں رام بندے ماترم بندے ماترم گرودیو کہاں ہے چلے آپ کو لے چلو بندے ماترم بندے ماترم رام تم آگئے میں تمہارا انتظار کر رہا تھا کاملا رام آگیا ہے تم کل پارٹی کی میٹنگ بلاو یہ ہے تحصیل اور یہ ہے پکی سڑک اور یہ ہے گاؤں یہاں پر کوئی ریل نہیں آتی اگر اس سڑک تو تباہ کر دیا جائے تو برٹش گورنمنٹ کو فوجیں بھیجنے کے کوئی راستہ نہیں رہ جاتا میری رائے یہ ہے کہ آزادی کی جنگ یہاں سے شروع کی جائے آپ لوگوں کیا رائے ہے میرا خیالیں آپ ٹھیک کہتے ہیں گروہ جی تو آپ سوال یہ ہے کہ لڑائی کی کمان کس کے حوالے کی جائے لڑائی کی کمان کو تمہارے حوالے کرتا ہوں مجھے یقین ہے سارے ساتھی میری رائے کا پاس کرتے ہوئے تمہارے وفادار رہیں گے اس سے شاندار موت اور کیا ہوگی کہ تم جھنڈے کی حفاظت کرتے ہوئے مر جاؤ اور لوگ کہیں رام زندہ باد رام زندہ باد نہیں گردی یہ ترنگا زندہ باد رام زندہ باد انقلاب زندہ باد انقلاب زندہ باد موسیقی تیری موت ہی شہید تیری موت ہی تیرے وطن کی زندگی تیرے لہو سے جاگ اٹھے گی اس جمن کی زندگی تیرے لہو سے جاگ اٹھے گی اس جمن کی زندگی کھلیں گے پھول اس جگہ پہ تو جہاں شہید ہو کھلیں گے پھول اس جگہ پہ تو جہاں شہید ہو وطن کی راہ میں وطن کے نوجوان شہید ہو موسیقی موسیقی غلام اٹھ وطن کے دشمنوں سے انتقام لے ان اپنے دونوں بازوں سے خنجروں کا کھام لے جمن کے واسطے جمن کے باہ باہ شہید ہو وطن کی راہ میں وطن کے نوجوان شہید ہو وطن کی راہ میں وطن کے نوجوان شہید ہو موسیقی موسیقی پہاڑ تک بھی کانپنے لگیں تیرے جنون سے تو آسمان پہ انقلاب لکھ دے اپنے خون سے اے خون سے زمین نہیں تیرا وطن ہے آسمان شہید ہو زمین نہیں تیرا وطن ہے آسمان شہید ہو وطن کی راہ میں وطن کے نوجوان شہید ہو وطن کی راہ میں وطن کے نوجوان شہید ہو موسیقی ابھی ہمیں اور آگے بڑھنا ہے ایک طاقتور دشمن کا مقادرہ کرنا ہے ہمیں اس سے لڑنا ہے اور پورے دیش کو آداد کرانا ہے ہمیں ایک انقلاب لانا ہے اور وہ انقلاب ہمیں دشمن کی لاشوں پر تعمیر کرنا ہوگا انقلاب 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 انگی آدادی میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں گوپال بھئیہ گوپال بھئیہ رام سے نہیں ایک اہنساوادی ہنسک سے پوچھ رہا ہے پوچھئے آپ کی اس چھوٹی سی کامیابی سے میں خوش ضرور ہوں مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہماری آزادی کا کافلہ خون کے بھرے ہوئے راستے سے گزرے گا کیا ہماری آزادی کا شاندار محل لاشوں پر کھڑا کیا جائے گا ہاں کوئی انقلاب کبھی خون کے بلیدان کے بغیر کامیاب نہیں ہوا اور نہیں کبھی ہو سکتا ہے لیکن مہاتمہ گاندھی نے ہم کو ایک نئی راہ دکھائی ہے دشمن کو بھی محبت اور پیار سے جیتنا اہنسا کے ہتھیار سے لڑائی بے شک دوسرے ملکوں میں انقلاب بغیر خون کے کامیاب نہیں ہوا لیکن ہمیں تاریخ کو دہرانا نہیں اس میں ایک نیا ورک بڑھانا ہے ہمیں دشمن کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنے ان کے دل بدلنے آپ لوگ بھی د享یر ہیں انقلاب کبھی نہیں سوچتا انقلاب ایک لئے صور جانتا ہے تلوار کا بدلن تلوار اورخون کا بدلن خون انہیں قسمت کہو انقلاب 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 آج تمہیں اہنسا سے نفرت مہاتمہ گاندھی کی اٹل سچائی سے وحر ہے اور اپنی ہنسا کی شکتی پر پورا بروسہ ہے لیکن یاد رکھو رام منش کے خون سے رنگی ہوئی جیت اصل میں سبھتہ اور انسانیت کی سب سے بڑی شکست ہے ایک نہ ایک دن نہ صرف تمہیں بلکہ ساری دنیا کو مہاتمہ گاندھی کے اصولوں کو ماننا ہی پڑے گا رام جب تم دیش کی آزادے کی جنگ جیت کراؤ گے تو لوگ تمہاری جہ جہکار کنارے لگائیں گے تو میں بھی ایک کونے میں کھڑی پھونوں کا ہار لیے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں گی رام کیا سوچ رہے تھے کچھ نہیں بھائیہ کچھ تو ہے گھر میں سب کیسے ہیں بھائیہ اچھے ہیں سب اچھے ہیں مجھے یاد کرتے ہیں کبھی ہاں ہاں کیا کہتے ہیں تمہاری تعریف کرتے ہیں اور پتا جی کہتے ہیں کہ رام بہت بہادر ہے اور وہ موت سے نہیں ڈرتا شیل کیا کہتی ہے بھائیہ شیل کیا کہتی ہے شیل کے کہنے نہ کہنے سے کیا ہوتا ہے تم شولوں کے بیچ کھڑے ہو رام تمہارے آگے لاکھوں انسانوں کی آزادی زندگی اور سکھ دکھ کا سوال ہے تمہاری ذمہ داری کے بوجھ کے آگے شیل کی باتیں اور ویچار کیا حقیقت رکھتے ہیں اس کی باتیں مجھے ڈھارس دیتی ہیں بھائیہ اس کے ویچار میرا سہارا ہے وہ میرے ارادوں کی قوت ہے میری آتما ہے وہ ایک ایسا دیا ہے جس کی لاؤ سے میری نراش اور تاریخ گھڑیاں جگ مگا اٹھتی ہیں اس کے بغیر میرے قدم نہیں اٹھیں گے بھائیہ میں کھو جاؤں گا تاگل ہو رام وہ تم سے بہت دور جا چکی ہے تم اس کا خیال چھوڑ دو کیا بکلے؟ تم اس کا خیال چھوڑ دو میں کہتا ہوں تم اس کا خیال چھوڑ دو بھائیہ ہا رام اس نے ویلو سے شادی کر لی ہے تم جھوٹے ہو تم نے جھوٹ کہا ہے تم جھوٹے ہو تم جھوٹے ہو تم جھوٹے ہو رام تم ان باتوں سے بہت بلند ہو تمہیں ہمت میں ہی ہارنے چاہیے حوصلہ رکھو موسیقی 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 یا اس کا کرو باتا اب یاد نہ آو گے آنا ہا تا جاؤ کر اب ہی نہ آو گے آنا ہا تا جاؤ کر اب ہی نہ آو گے ہم تم کو نہ پائیں گے تم ہم کو نہ پاؤ گے ہم تم کو نہ پائیں گے تم ہم کو نہ پاؤ گے اللہ ہران ہو رہی ہو گی آج میں دورے پر نہیں گیا تم میرے کہنے سے آیا نے کھیو کھنی کھلے کھنی نے کھلے کہ ایر کھنی کھولی تکی اس وقت گھر میں کوئی نہیں بولو اور تم کیا کرو گے میں کھڑکی سے گر کر اپنی جان دے دوں گی کھڑکی سے کھ probiotی کھنی دے دوں گی شیلہ کا سرنوٹ کسی میں یہ کیا کر رہے ہو رام وہ شیلہ کا پتی ہے شیلہ اس سے محبت کرتی ہے شیلہ اس سے محبت کرتی ہے چھوڑا مجھے دیکھونی تو میں چیخنی ہوں چھوڑا چھوڑا کیا بات ہے بہبو جی وہ پتا جی ہم تو مزار کر رہے تھے وینود تم تو دورو بے جانے والے تھے جی بس اچھا تو مزار کرنے کے لئے دورو بے نہیں گئے ہم ملود تمہارے کاغذ اے یہ تو رام کے کاغذ ہیں مانو ہوتا رام یہاں آیا ہے لیکن آیا کہاں سے رام یہاں آیا تھا یہ ہے اس کی پاؤں کے نشان اس دھول اسی راستی آیا ہوگا یہ کاغذ رام کے خوشیہ ٹھکانے کے شکریہ چند ہی دنوں میں رام کے ٹھکانے پر حملہ کرتا ہوں پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے پھر دیکھ پھر دیکھ کیا ہے اے ہمارے خوشیہ ٹھکانے کا فتہ دے گیا گروہ دے وہ حملے کے لئے آ رہی ہے تم کتر گھنٹا پہ جا دو بہدور نیچے کو دکھتے رہا اچھا رام سا ہے ایڈا سنگھ سب ٹھیک ہے نا؟ بلکل ٹھیک ہے تو پھر آج دیکھنا ہے ہاں ساب آج دیکھنا ہے آر میں ہوتے ہیں سنیبت نانا یہ وہاں ڈھک دیا سب؟ ہاں ڈھک دیا ہاں ڈھک دیا مینود مینود کون کچھ نہیں حیدر سنگھ جی صاحب اپنی بندوقیں تیار کر لو آشا صاحب چھوٹ درو ہملا کرو هاں خوش خدا خدا ایڈا ہاں مینود کون مینود 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 موسیقی تو 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 موڑی موڑی موسیقی موسیقی مجھے باپ کر دو مجھے باپ کر دو راو کہ تمہارا بہت پرالا دوست ہو وہ بھی میرے دوست تھے وینود جن کے لہو میں تمہارے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں تو مارو جلدی لو مارو اس سے پہلے تمہیں یہ بتانا ہوگا وینود کہ تمہیں ہمارا ٹھکانہ کس خددار نے بتایا ہے شیلہ نے شیلہ نے لیکن اس سے ہمارا پتہ کا ایسے معلوم ہوا تم نے بھول سے اپنے خوبیاں ٹھکانے کے کاغذ تو ہمارے گھر میں گرا دیئے تھے وہ شیلہ نے مجھے دے دیئے وہ تم سے شادی کرنے کے بعد میری گرفتاری بھی چاہتی ہے اسے تم سے محبت ہے نویند اس محبت کو بھی اجڑنا تھا تیار ہو جاؤ منوت رام تم شیلہ سے محبت کرتے ہو تم اس کا سوہاگ نہیں چھین سکتے چلے جاؤ یہاں سے جاؤ میں تمہیں نہیں مارتا جاؤ میں اس کا سوہاگ نہیں چھین سکتا چلے جاؤ منی نظر سے دور ہو جاؤ منی نظر سے دور ہو جاؤ چلے جاؤ یہاں سے چلے جاؤ میرا خیال ہے دیو خطرے کے حد کے باہر نکل چکا ہوگا اب ہمیں بچھلے چلنا چاہیے جیسی آپ کی مرضی اچھا تو چلے چلے ہنسا کی پجاری تھے لیں چھوٹ اس پر دباؤ ڈالنا اور تملا تمہیں نرس بن کر شیلا کی گھر جانا ہوگا میں جانتا ہوں یہ کام آسان نہیں لیکن گروہ جی کو بچانے کے لیے ہمیں اپنی جان پر بھی کھل دینا ہوگا جانتے ہو نا حکومت نے تمہاری گرفتاری کے لیے دھتا ہے تصدار روپے نام رکھے ہیں جانتا ہوں تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ماں باپ کی محبت تمہیں یہاں کھینچ لائی جی نہیں مجھے میرا فرض یہاں لائی مجھے بچا سکتے ہیں آپ مجھے بچا سکتے ہیں ہاں تو آپ گروہ جی اور گوپال بھائیا کو بھی رہا کر سکتے ہیں شاید ان کو رہا کر دیتا لیکن اب نہیں کروں گا کیوں انہوں نے میرا بیٹا مجھ سے چھنا انہوں نے تمہیں گمراہ کیا انہوں نے مجھے گمراہ نہیں کیا پتا جی مجھے گمراہی سے بچایا ہے ایک دن آئے گا جب آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا تمہارا یہ دعویٰ ہے جی تو ابھی میں نہیں چھوڑوں گا تو پھر مجھے ڈر ہے پتا جی کہ میری پارٹی کا حکم اور میرا حسول مجھے مجبور نہ کر دی کہ میں کہ میں آپ کو جان سے مارٹا لوں تو تم مجھے جان سے مارو گے بیٹا باپ کی جان لے گا رام مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم اپنے اصولوں کے لیے اپنے باپ کی جان لے سکتے ہو اور تمہیں بھی سن کر خوشی ہوگی کہ تمہارا باپ بھی اپنے اصولوں کے لیے تمہیں پھانسی کی تختیں پر چڑھا سکتا ہے فرق صرف اتنا ہے پتا جی کہ آپ کا اصول سرکار کے لیے ہے اور میرا دیش کے لیے دیش؟ اس نارے نے بہت سے لوگ ان کو برباد کر دیا اور ان میں تم بھی ہو دیش کے لیے کس نے کیا کیا؟ سب اپنے لیے کرتے ہیں لیڑری ملتی ہے عزت ہوتی ہے پھولوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں جہ جہ کے نارے لگائے جاتے ہیں جی ہاں ہتکڑیاں بھی پہنائے جاتی ہیں برش کے سلوں پر ننگے بدن بھی لٹائے جاتا ہے گلے میں فانسی کا پھندہ بھی ڈالا جاتا ہے خیر جانے دیجئے میں آپ سے اپنے سوال کا جواب چاہتا ہوں آپ میرے گرو جی اور گوپال بھائیہ کو رہا کریں گے یا نہیں؟ نہیں میں ان دھمکیوں سے بیٹھا ہوں اس کی عزت بچانا بھی جانتا ہوں میں نے تم جیسے سیکھڑو باغیوں کے سر کچھلے ہیں اس سے پہلے کہ میں قانون کو عرکت دوں چلے جاہاں سے رام کون تھا؟ ابھی اب کس سے باتیں کر رہے تھے؟ آواز تو میرے رام کی معلوم ہوتی تھی کہاں ہے رام؟ شہرہ کوئین میکنی خوئین خوئین یہ میری بھول تھی میرا مہم تھا دیکھ لیا اپنی ماں کو ہمیں یہ سکھ دیا ہے تمہاری دیش بھاکتی نے آپ نے ایک ہی ماں کو روتی دیکھا ہے پیدا جی حکومت کی پنجے میں تلکتی ہوئی لاکھو ماں کو روتی نہیں دیکھا آپ دوا پی لیجئے تم کیا سمجھتی ہوں میں دوا پی کر اچھی کوئی نہیں پوچھتا کوئی پوچھتا بتائیں گے تم نے کبھی کسی سے فریم کیا ہے نہیں تو تم کیا سمجھو گی کسی کی صورت دیکھنا میرا علاج ہے کسی کی باتیں سننا میری دوا ہے مگر کون جانے وہ کہاں ہے آپ انھیں پکاریے شاید وہ آ جائے انھیں پکارتے پکارتے تو میرا یہ حال ہو گیا ہے ایک بار پھر پکاریے وہ کہیں بھی ہو ضرور آ جائیں گے سچ مگر بینہ بیماری میں کیا حال ہو گیا ہے وہ کچھ پہچان سکیں گے وہ آپ کی آواز تو پہچان لیں گے ہاں تو تم تم یہ روشنی بند کر دو وہ صرف میری آواز سنیں مجھے دیکھیں نہیں موسیقی 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 آجا بے دردی بال ماں کوئی رو رو پھکارے آجا بے دردی بال ماں کوئی رو رو پھکارے موسیقی میرے دنیا بس کر اجا بے دردی بال ماں کوئی رو رو پھکارے موسیقی 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 بچھڑ گئی تقدیر نے آ کر لوٹ لیے قرمان ہماری میں تو بسار ہوں ظالم میرا دل نہ بسار برباد ہوں میں برباد ہے دل ہو جانے والے پھر آمل پھر آمل میرے دل کی بدیاں جائے گی پھر آمل ہر ترس کہے تیری ایک چھلک کو نین بچارے میں تو بسار ہوں ظالم میرا دل نہ بسارے آ جاں پے دردی بال ماں کوئی رو رو پکارے میں دو دن کی مہمان پیا موہے چھوڑ چلے ہے کان پیا آ جان پیا آہ گھمتا آہ گھمتا پھر آن پیا آہ گھمتا تو سان پیا سان پیا آجا بی دردی بال ماں کوئی رو رو پکارے آجا آجا راہ راہ شیل تم جبھی مجھے یاد کرو گی میرے سانس کی آواز تمہیں سنائی دے گی کیا یہ سوپنا ہے نہیں نہیں میں تمہیں دیکھ سکتی ہو رام میں تمہیں چھو سکتی ہو رام مجھے یقین تھا تم آؤ کے دیکھو رام تمہاری جدائی میں میرا کیا حال ہو گیا ہے میری آنکھوں میں ہلکے پڑ گئے ہیں میرا موں پیلا ہو گیا ہے بولو رام تم چھپ کیوں ہو دیکھو دیکھو میں تمہاری شیل ہوں تم نے مجھے پہچانا نہیں پہچانا تو پر بہت دیر میں میں پتھر کی مورتی کو دیوی سمجھتا رہا کانٹے کو پھول سمجھتا رہا تمہارے فریب کو محبت سمجھتا رہا یہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ہاں شیلہ بہت دیر ہوئی مجھے تمہیں پہچاننے میں بڑی بھول ہوئی مجھ سے اور اس بھول میں میں اپنا سب کچھ کھو بیٹھا رام لیکن اپنے ہوش میں ہوں تمہاری آنکھوں کے حلقے اور تمہارے سوکھے وہ ہونٹ میں دیکھ رہا ہوں لیکن اس دن سی کمرے میں ونوٹ کے سینے پر تمہارا پیار سے جھکا ہوا سر بھی میں نے دیکھا تھا انہی آنکھوں نے دیکھا تھا اس دن تم خوش تھی اور یہی دیکھ کر میں نے موت کا اٹھتا ہوا ہاتھ اس پر سے روک لیا تم میرے کاغذات اسے دیکھ کر یہ سمجھی تھی کہ میں پکڑا جاؤں گا مجھے فانسی ہو جائے گی اور تمہارے راستے کے تمام کانٹے دور ہو جائیں گے لیکن تمہاری یہ خواہش بھی پوری نہیں ہوئی شیلہ اس روز بھی اگر میں چاہتا تو اسے وہیں ختم کر دیتا لیکن مجھے یہ خیال آ گیا کہ میں نے کبھی کسی سے محبت کی تھی مجھے کسی کے اجرتے ہوئے سوہاں کا خیال آ گیا خیر میں نے یہ گلے شکوے کرنے آیا ہوں نا تمہیں دیکھنے مجھے ایک ضروری کام یہاں لیا ہے ایک ضروری کام منوت سے کہہ دے گرو جی اور گوپال بھائیہ کو رہا کر دے میں کیوں ان سے کہوں میں نے تو تمہیں دھوکا دیا ہے نا پھر میں تمہارا کام کیوں کروں اپنا سوہاق قائم رکھنے کے لیے اگر بنود نے نہ چھوڑا تو وہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا شیلا رام بنود آ رہا ہے تم چیتا سوچ لو تم بھی مجھے نہیں سمجھے تم بھی مجھے نہیں سمجھے رو رہی ہو رولانے والی رو رہی ہے رام کی یاد آتی ہوگی لیکن وہ بیچارہ آئے کیسے اور اگر آئے بھی تو میرے لیے تو بہت اچھا ہے اس دن جو کاغذ چھوڑ گیا تھا ایک خوب کام آئے تھے تم دونوں کتنے بیوکوف ہو تم نے بھول سے رام کے کاغذ مجھے دے دیئے مجھے اس کے ٹھکانے کا پتہ چل گیا اور رام تو اس نے مجھے جانہی سے مار ڈالتا لیکن میں نے کہا شیلا مجھ سے محبت کر دی ہے بس اس بیوکوف نے مجھے چھوڑ دیا تم کتنے بھول ہو تم نے چھوٹ پویل کر اپنی جان بچائی اور رام کتنا بہادر ہے اس نے ہاتھ میں آئے دشمن کو چھوڑ دیا رام بہادر اور میں بزدل ہو جی میں آتا ہے کہ تمہاری زبان کھیچ لوں گلا گھو دو دو رام کے لیے تمہارا یہ حال ہو رہا ہے میری سختی کا نشانہ بن رہی ہو لیکن پھر بھی تمہارے دل سے رام کا خیال نہیں گیتا رام کا دھیان کیسے جائی میں نے اس سے محبت کی ہے سودہ نہیں کیا میری آخری سانس تک مجھے رام کا دھیان رہے گا شادی سے پہلے بھی تمہیں ہی کہا کرتی تھی لیکن تمہارے مانے کا طریقہ مجھے آتا ہے گوپال کی موت کی در سے تم نے میرے ساتھ شادی کی اس وقت گوپال میرے پنجے میں ہے تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو نہیں تو گوپال کو میں فاسی کی تختے پھلکا دوں گا مجھے گرو دیو اور گوپال بھائیہ کی رہائی چاہیے مجھے گرو دیو اور گوپال بھائیہ کی رہائی چاہیے اگر میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دوں تو تم گرو دیو اور گوپال بھائیہ کو چھوڑ دو گے چھوڑ تو نہیں سکتا ہاں فاسی کی سزا سے ضرور بچا سکتا ہوں اچھا تو تم مجھے ان سے ایک دفعہ ملا سکتے ہو تو کیا تم مجھے ایک دفعہ ان سے ملا دو اچھا میں جا کر کے انہیں لے آتا ہوں مجھے امید ہے کہ تم میری ہو جاؤ گی مجھے امید ہے میں نے کہا تم چلے جا یہاں سے سی شیل مجھے معاف کر دو شیل راپ مجھے معاف کر دو راپ تم مجھے مل گئے راپ اب میں چین سے مر سکوں بھی ایسا نہیں ہوگا شیل تم جی ہوگی میرے لئے جی ہوگی میں نے تو ایسا ہی چاہا تھا تم جو چاہوگی ویسا ہی ہوگا تمہیں زندہ رہنا ہے کیونکہ مجھے زندہ رہنا ہے تم پہانوں پر چلی جاؤ شیل میں بھی وہاں ہوں گا تم تم وہاں ہوگے راپ میں وعدہ کرتا میں وہاں ہوں گا پھر تم اچھی ہو جاؤگی چون میں اچھی نہ ہوئی تو ایسا نہ کہو شیل میں تمہیں ایشور سے مانگ لوں گا ایشور تمہاری مانیں گے انہیں ماننا ہی پولے گا ویسے ہی کو رام بلکل ویسے رام منودہ رہا ہے میں اپنے وعدے کے مطابق انہیں لے آیا ہوں اب تمہیں اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا ویسے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں ہاں ہاں بے شک بے شک تم نے ہمارے یہاں لائے جانے کے لیے کوئی وعدہ کیا ہے تمہاری یہ حالت کیا ہو گئی ہے کچھ نہیں اچھے بھلی ہوں تمہاری شکل سے تو یہ معلوم ہوتا ہے جیسے تمہیں مسکرائے ہوئے بھی ایک زمانہ گزر گیا ہو نہیں میں خوش ہوں نہیں شیلا تم خوش نہیں ہو مجھے یاد آ رہا ہے ایک مرتبہ میں پہلے بھی اسی طرح جیل سے چھوڑ دیا گیا تھا کہیں تم نے کہیں تم نے میری خاطر تو بینوں سے چادی نہیں کی یا شیل یہ تم نے کیا کیا شیل میری خاطر اپنا سکھ اپنا پریم سب کچھ بلیدان کر دیا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا بھیا میں نے تو بھائیوں کے لیے اپنا جیوان تک بلیدان کر دیتی ہے پھر بھی کیوں کیا شیل بھیا میں نوت کہتا تھا تم فانسی پر چڑھا دیے جاؤ گے تو بھی کیا ہوتا کیا ہو جاتا شیل میری اچھی بہن مجھے ماف کرنا میں نے تمہارا دل دکھایا تھا گوپر بھئیہ اچھے شیل بھئیہ 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 رام گروڑ جی آگے گپال بھئی چلے چلیں میں نہیں جاؤں گا تم جاؤ رہا ہوں کیوں نہیں جاؤں گے میں احسابہ دیں ہوں رام ہمارا حصول چھپ کر لڑنا نہیں بلکہ ستیاں گئے گروڑ کرتے ہو گرفتار ہو جانا ہے بھاگل نہیں بنو یہ چلیں گا رام بھایا تم جاؤ رام بھگوان تمہاری رکھن کرے جاؤ جاؤ بھگو جا رہے نا پھر تم نے بھگا رہا ہے تم نے موسیقی 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 کشنی پیداری موسیقی دی بے دی بے دی بے مینود صاحب ڈی بے اسٹیج میں پہنچ چکا ہے اب جلد ہی انہیں کسی پہاڑ پہ بھیج دیجی بھیج دوں گا ہاں ضرور بھیج دیجی ضرور بھیج دوں گا وہاں رام آئے گا رام آئے گا میں اسے گرفتار کروں گا میں اسے گرفتار کروں گا صاحب علاج کی تو آپ کو بھی ضرورت ہے ہاں میرا علاج بھی ہو جائے گا وہاں موسیقی سیلا دیوی سیلا دیوی رام آگیا موسیقی 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 وہ ضرور آ جائیں گے اور تم بھی زندہ رہو گی نہیں اب میں زندہ نہیں رہوں گی دیکھتی نہیں یہ بے خوشی بہت کی بے خوشی ہے رام تم دے سے آئے ہو رام شیل 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 میری رام میں تمہاری راہ تک تھی رہی مگر تم نہیں آئے کاش تم آجاتے میں تم سے محبت کے خیت سنتی اور پھر شیل شیل اٹھا شیل میں آگیا میں آگیا ہوں شیل شیل جب کیا شنی جو She وہ چلے گا شیر میں کہاں ڈرتی ہوں رامب کملا نے تم سے کچھ کہا کچھ تو نہیں کہا اس نے اچھا با اس نے کچھ نہیں کہا موسیقی تو گرو جی کے خط کا کیا جواب دیا جائے رام میرا خیال ہے آج شام کی گاڑی سے تم خود ہی چلی جاؤں گرو جی سے کہہ دینا کہ شیل کے چھوٹی میں آ جاؤں ہم آپ کے لئے کچھ لائے ہیں کیا کتنے اچھی ہیں آپ نے ہم سے کہا ہم نے پھولوں سے کہا موسیقی رام اب تم اپنے آپ کو گرفتار سمجھو ونوت مجھے شیلہ کے سامنے گرفتار نہ کرو اپنے ہاتھ میں آئیے شکار کو چھوڑ دینا میں نے نہیں سکھا میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج رات کو میں اپنے آپ کو تمہاری حوالی کر دوں گا اداعت ہونے میں بہت دیر ہے شیلہ کا خیال کرو ونوت وہ ابھی ابھی اچھی ہوئی ہے دیکھو رام میں نے یہ پھول رام اچھا تم جا سکتے ہو لیکن خیال لکھو بھاگنے کوشش نہیں کرنا کونے کونے پر میری آدمی موجود ہے رام 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 تم کہاں چلے آئے رام کسی سے باتیں کر رہے تھے گروہ جی نے سندیسہ بھیجایا مجھے کیمپ جانا ہوگا تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے رام میں تمہیں چھوڑ کر کب گیا شیل ہمیشہ تمہارے پاس ہی رہا مجھ جاؤ مجھے جانا ہی پڑے گا شیل میں وعدہ کر چکا ہوں لوٹ کر کب آؤ گے جب میں دیش کی آزادی کی جنگ جیت لوں گا جب لوگ مجھے کندوں پر اٹھا لیں گے جب تم پھولوں کا حال لیے میری راہ تک رہی ہوگی میں راہ تک تیر ہوں گی جاؤ گے کب میں میں نہیں جاننا چاہتی مجھے وہ گھڑی نہ بتاؤ جو مجھے تم سے جدا کرے گی تم اس وقت میرے پاس ہو میرے لیے سب کچھ ہے تم چلے جانا بدنام نہ ہو جائے بدنام نہ ہو جائے مخبت کا حسانہ درد بھرے آنسو آنکھوں میں نانا بدنام نہ ہو جائے بدنام نہ ہو جائے مخبت کا حسانہ درد بھرے آنسو آنکھوں میں نانا دنیا میں مخبت کی یہی دیت ہے دل دنیا میں مخبت کی یہی دیت ہے اے دل یہی دیت ہے اے دل یہی دیت ہے اے دل جل جانا مگر ہوتوں پہ پر یاد نہ لانا درد بھرے آنسو آنکھوں میں نانا بدنام نہ ہو جائے بدنام نہ ہو جائے مخبت کا حسانہ درد بھرے آنسو آنکھوں میں نانا کہہ دینا کہیں آنکھ میرے دل کی کہانی کہہ دینا کہیں آنکھ میرے دل کی کہانی میرے دل کی کہانی میرے دل کی کہانی اے دل تری دھڑکن کہیں سن لینا زمانہ ہو درد بھرے آنسو آنکھوں میں نانا بدنام نہ ہو جائے بدنام نہ ہو جائے مخبت کا پسانا ہو درد بھرے آنسو آنکھوں میں نانا اے جانے محبت یہی بس میری دعا ہے اے جانے محبت یہی بس میری دعا ہے یہی بس میری دعا ہے ہو جائے ترے ساتھ میری جان بھیر مانا وہ درد بھرے آنسو آنکھوں میں نانا بدنام نہ ہو جائے مخبت کا پسانا ہو درد بھرے آنسو آنکھوں میں نانا موسیقی 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 مردل، کی طرف Seiten رام کو دو ہو لائے بہادر دوار کا دہا hint دو گھر گھر توقف رام کو دو ہو لائے بہادر دوار کا دہا فل تک ہوتے تمہارے خلاف الزامات ہیں بادشاہ سے بغاوت کرنا اس مقصد کے لیے ایک پارٹی میں شامل ہو کر لوگوں میں بغاوت کا پرچار کرنا گاؤں میں ڈاکا ڈالنا سرکاری خزانے کو لوٹنا حکومت کی افثان کو قتل کرنا اور پلس کی چوکیوں کو جلانا سرکار تمہیں اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے وکیل مقرر کرنے کی اجازت دیتی ہے اور اگر تم خود اپنی طرح سے وکیل مقرر نہیں کر سکتے ہو تو سرکار کی طرح سے تمہارے لیے وکیل مقرر ہو سکتا ہے میرے لیے وکیل مقرر کریں گے آپ آپ ہی میری قسمت کا فیصلہ بھی کریں گے یہ دوہری تک بھی ایک مزاق سے کیا کم ہے وکیل عدالت قانون یہ سب ایک کھیل ہیں ایک بدہشی نٹ کا ڈھونگ ہے میں اس ڈھونگ میں کوئی حصہ نہیں لینا چاہتا تو تمہارا مطلق یہ ہے کہ تم اپنے لیے کوئی وکیل نہیں چاہتے محلول مجرم کا وکیل میں ہوں بیس سال تک سرکار کی خدمت کے بعد کہ زندگی کے بیس سال میں غلطی پر تھا وہ زندگی کے بہترین بیس سال جس میں اپنی ملک کی خدمت کرنے کے بجائے میں نے اپنے ملک کے ساتھ غداری کی اور جس کا صلح یہ ملا اس لیے کہ آپ مجرم کے باپ ہیں اور قانون کے پنجے سے اپنے بیٹے کو بچانا چاہتے ہیں میں اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے یہاں نہیں آیا ہوں میں یہ جانتا ہوں کہ یہ کار روای ایک فریب ہے اور اب میں یہ بھی جانتا ہوں کہ مجرم کی سزا مقرر ہو چکی ہے اور اب کسی بھی وکیل کی بحث سے وہ بدلی نہیں جا سکتی مجرم کے خلاف جو الزامات ہیں ان کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے مجرم کے خلاف جو الزامات کی فیرس سنائی گئی ہے وہ بالکل غلط ہے مجرم کے خلاف صرف ایک ہی الزام ہے بادشاہ کے خلاف بغاوت مجرم نے جو کچھ کیا ہے اسی بغاوت کے راستے پر چلتے ہوئے کیا ہے بیدیشی سرکار کے خلاف بغاوت کرنا کوئی جرم نہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کس غلام ملک میں آزادی کے لیے بغاوت نہیں ہوئی آزادی کے لیے قتل خون نہیں ہوئے امریکہ میں آزادی کی جنگ لڑی گئی فرانس میں حکومت کا تختہ اولڑ دیا گیا روس میں انقلاب ہوا اور آج جن انگریزوں کے اشارے پر آپ آزادی کی تحریک کو کچھل رہے ہیں انہوں نے خود اپنے بادشاہ چال سنول کو بھانسے کے تختے پر لڑکایا تھا اس وقت باغیوں کو ڈاکو کہا گیا اور آج آج ان ڈاکووں کو ہیرو کہا جاتا ہے ناکام انقلاب کا نام بغاوت ہے اور کامیاب بغاوت کا نام انقلاب ہوتا ہے آج ہندوستان کا بچہ بچہ اس آزادی کی جنگ میں کودنے کو تیار ہے آپ اس جوش کو بغاوت کہہ کر خوش ہو سکتے ہیں آپ مجرم کو سزا دے سکتے ہیں اس لیے یہ بغاوت ابھی انقلاب نہیں ہوئی اگر یہ بغاوت انقلاب ہو جاتی تو مجرم کے کٹھرے میں آپ کھڑے ہوتے اپنے جرموں کا کفار آدھا کرنے کے لیے میں کرا ہوتا اور کوئی باغی اس حدارت کی کرسی پر بیٹھا ہوتا مجرم کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں مجرم رام مجرم ہے اس نے اپنے غلام ملک کو آزاد کرانے کے لیے آواز بلند کی وہ مجرم اس نے بھوکوں ننگوں کی مدد کی اور وہ مجرم اس نے غداروں کو راستے سے ہٹایا اور وہ مجرم وہ بھی آئی سی ایس ہو سکتا تھا آپ کی طرح وہ بھی عدارت کی کرسی پر بیٹھ سکتا تھا اس نے اپنے ملک کے لیے روپیہ پیسہ عزت آرام اہدا خوشی سب کچھ ٹھکڑا دیا اور وہ مجرم جذبات کی راہ میں بہہ کر آپ قانون کی ہمدردی حاصل نہیں کرسکتے اس کے جرم تو جرم ہی رہیں گے ہاں وہ مجرم ہے اور اس پر مقدمہ چلانے والی آپ کی بریٹیس سرکار بے گناہ ہے آپ کی بریٹیس سرکار نے لگوں بے گناہوں کی جان لی لانٹی چارچ کیے گولیاں برسائی جلیان والا باغ میں قومی تروانوں کو ظلم کی گرم بھٹی میں جھوک دیا لالا لائچ پتہ آئے پر لاشیاں برسائی بھگے سنگھ کو بھانے کے تختے پر لکھائیں اور آپ کی بریٹیس سرکار کیا گناہ ہے انہیں بان دے جاؤ اور رام مجرم ہے آپ میری آواز بند کرسکتے ہیں انخلاب کی آواز بند نہیں کرسکتے امپیریریزم کی دیواریں تھر آ رہی ہیں آپ ان کو تھامنا چاہتے ہیں زلزلہ آئے گا مہن ٹوٹے گا دیوانیں گریں گی اور آپ بھی اس کے ساتھ گریں گے لوگ آپ پر ہنسیں گے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ملک کی آدادی کو بیچا وطن کو بیچا انسانیت کو بیچا اس وقت آپ ملزموں کے کٹیرے میں کھڑے ہوئیں گے اور کوئی غام آدھا کی کسی بر بیٹھ کر آپ کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا رام کو پھاسی کی سزا ہوگی موسیقی رام تم کتنے بڑے ہو گئے ہو لوگ تمہاری جے جے کار کرتے ہیں کہتے ہیں رام زندہ بار یہ سب تمہارا ہی تو آشیرو آدھے ماں تم نے ساری عمر آشیرو آدھ کے سوا اور کچھ نہیں مانگا کچھ اور مانگو بیٹا میں میں ایک بارشیل سے ملنا چاہتا ہوں ماں ہاں ہاں میں لے آتے ہوں اسے تم کتنے اچھی ہو ماں دیکھیں یہ شریل کیا کہہ رہا ہے آپ اسے کچھ کہیے نا کچھ تو کہیے ہاں پیتا جی مہ مہ آپ کم جا ہاں 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 موسیقی 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 مات رو ماں مات رو میرے لئے سے اور مشکل مات کرو ماں مات رو مات رو ماں مات رو مات رو مات رو مات رو موسیقی 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 سنا رام تمہاری میں کہتی تھی نا جب تم تیشکی آزادی کی جنگ جیت کراؤ گے تو لوگ تمہاری چہ جیکار کنارے لگائیں گے بطن کی راہ میں بطن کے نوجوان شہید ہو بطن کی راہ میں بطن کے نوجوان شہید ہو پکارتے ہیں یہ زمین و آسمان شہید ہو بطن کی راہ میں بطن کے نوجوان شہید ہو بطن کی لاج جس کو تھی بطن کی لاج جس کو تھی عزیز اپنی جان سے وہ نوجوان جا رہا ہے آج کتنی شان سے اس ایک جوان کی خاک پر ہر ایک جوان شہید ہو بطن کی راہ میں بطن کے نوجوان شہید ہو ہے کون خوش نصیب ماں کہ جس کا یہ چراغ ہے چراغ ہے وہ خوش نصیب ہے کہاں یہ جس کے سر کا تاج ہے امر وہ دیس کیوں نہ ہو کہ تُو جہاں شہید ہو بطن کی راہ میں بطن کے نوجوان شہید ہو دیکھو رام لوگوں نے تمہیں کندھوں پر اٹھا لیا ہے اور میں خوشوں کا ہار لیے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں میری طرف دیکھو میری طرف دیکھو رام تم میری طرف دیکھتے بھی نہیں وہی ہوا نا جو میں کہتی تھی تمہیں اتنی پرشت بھی نہ ہوگی کہ میری طرف ایک آنکھ اٹھا کر دیکھ سکو اچھا میری طرف دیکھتے نہیں تو میری یہ پھر تو سوکار کر لو پھر تو تو تم نے میری پیٹ سوکار کر لی پھر رام میری آئی میری آئی چھہید تیری موت ہی تیرے وطن کی زندگی تیرے لہو سے جاگ اٹھے گی اس چمن کی زندگی زندگی کھلیں گے پھول اس جگہ پہ تو جہاں شہید ہو بطن کی راہ میں بطن کے نوجوان شہید ہو بطن کی راہ میں بطن کے نوجوان شہید ہو چہیدوں کی چتاؤں پر لگیں گے ہر برس میں لے وطن پیڑن والوں کا یہی نام و نشاہ ہوگا بطن کی راہ